ماتینوں حضرات ایک عورت کا بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت گھر میں ایک ماں اور بیٹی تھی ماں نے بیٹی سے کہا کہ آج گھر پر مہمان آنے والے ہیں افطاری تیار کرنی ہے اس لیے تم بھی میرے ساتھ مدد کرو اور کام میں لگو اور افطاری تیار کرو بیٹی نے صاف جواب دے دیا کہ امہ اس وقت ٹی وی پر ایک خاص پروگرام آ رہا ہے میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں اس سے فارق ہو کر کچھ کروں گی چونکہ وقت کم تھا اس لیے ماں نے کہا کہ تم اس کو چھوڑو پہلے کام کرواؤ لیکن بیٹی نے ماں کی بات سنی اور سنی کر دی اور پھر اس خیال سے ٹی وی کو نچلی منزل سے لے کر اوپر والی منزل میں لے کر چلی گئی کہ اگر میں ماں کے پاس رہوں گی تو ماں مجھے بار بار کام کرنے کا حکم دے گی چنانچہ اوپر کمرے میں اندر جا کر اندر سے اس لڑکی نے کنڈی لگا لی اور پروگرام دیکھنے میں مشغول ہو گئی نیچے ماں بیچاری آواز دیتی رہ گئی لیکن اس نے کچھ بھی پرواہ نہ کی پھر ماں سے افطاری کے لیے جو تیاری ہو سکی اس نے کر لی اتنے میں مہمان بھی آ گئے اور سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے ماں نے پھر لڑکی کو آواز دی تاکہ وہ بھی نیچے آ کر روزہ افطار کر لے لیکن بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا تو ماں پریشان ہو گئی چنانچہ وہ اوپر گئی اور دروازے پر جا کر دستک دی اور اس کو آواز دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا اب ماں اور گھڑھائی کہ اندر سے جواب کیوں نہیں آ رہا چنانچہ ماں نے اس کے بھائیوں اور باپ کو اوپر بلایا انہوں نے آواز دی اور دستک دی مگر جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو بالاخر دروازہ توڑا گیا جب وہ دروازہ توڑ کر اندر گئے دروازہ توڑ کر جب وہ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ٹی وی کے آگے وہ الٹے مون نیچے مڑی ہوئی پڑی ہوئی ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے اب سب گھر والے پریشان ہو گئے اس کے بعد جب اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی گئی تو اس کی لاش نہ اٹھے تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ تن وزنی ہو گئی اب سب لوگ پریشان کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی اس پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جب ٹی وی اٹھایا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی اور ہلکی ہو گئی اب صورتحال یہ ہو گئی کہ اگر ٹی وی اٹھائیں تو اس کی لاش ہلکی ہو جائے اور اگر ٹی وی رکھ دیں تو اس کی لاش باری ہو جائے اس طرح ٹی وی اٹھا کر اس کی لاش نیچے لائے اور اس کو گسل دیا اور کفن پہنایا جب اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو پھر اس کی چارپائی ایسی ہو گئی جیسے کسی نے اس کی اوپر پہار رکھ دیا ہو لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا تو پھر آسانی سے اس کی میت کو بھی اٹھا لیا گیا تمام اہل کھانا مسیبت اور پریشانی میں پڑ گئے بلاہر جب ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا تب اس کا جنازہ گھر سے نکلا اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی گئی اور قبرستان لے جانے لگے آگے ٹی وی پیچھے جنازہ جا رہا تھا پھر قبرستان میں لے جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے ٹھیک کر کے جب لوگ گھر کو جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اب ٹی وی واپس لے چلو لیکن جب ٹی وی اٹھا کر جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آگئی کتنی عبرتناک بات ہے اے اکل مندوں عبرت حاصل کرو لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو وہیں رکھا اور دوبارہ اس کی لاش کو قبر کے اندر کر کے قبر بند کر دی اور دوبارہ ٹی وی اٹھا کر چلے تو دوبارہ اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آگئی اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو اب ٹی وی کے ساتھ ہی دفن ہو گئی اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آتی آخر کار اس کی لاش قبر میں تیسری بار رکھی اور ٹی وی بھی اس کے سرحانے رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو دفن کرنا پڑا اب آپ سوچئے کہ اس لڑکی کا کیا حشر ہوا ہوگا اور کیا انجام ہوا ہوگا ہماری عبرت کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دکھا دیا اب بھی اگر ہم عبرت نہ حاصل کریں تو یہ ہماری نالائکی ہے تو دوستو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن اور حدیث کی باتیں سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے جو ریڈ بٹن ہے سبسکرائب کا اس پر کلیک کر کے آپ ہمارے چینل قرآن اور حدیث کی باتیں کو نازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن جو گنٹی کا بٹن ہے اس پر کلیک کرنا نہ بولیں اگر آپ نے بیل آئیکن پر کلیک کیا ہوگا تو ہم جو ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اپنے اس قرآن اور حدیث کی باتیں یوٹیوب کے چینل پر اس کا جو نوٹیفکیشن ہے آپ کو میسج کے اس دریئے ملتا رہے گا اور ہماری فیوچر میں آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے میس نہیں ہوگی